کارل سمیتھ مطمئن تھا معاملات اس کی توقع کے مطابق جل رہے تھے اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے حصے کا کام کیا تھا اور ابھی تک کسی کو کانو کان اس کی خبر نہ ہوئی تھی اس کے اخبار نے ایف بی آئی کی درخواست کو ٹھکراتے ہوئے جلی سرخیوں کے ساتھ اپنی ریپورٹر لیزا مارٹن کے پاکستان میں دہشتگردوں کے ہاتھوں اغوا ہونے اور اس کی طرف سے موصول ہونے والے فیکس کی تمام تفصیلات پڑے سنسنی خیز انداز میں اپنے قارین تک پہنچائی تھی اچانک ہی اس کے اخبار کو زبردست اہمیت حاصل ہو گئی تھی جو اس کے مالکان کے نزدیک بڑی خوش آئند بات تھی اور وہ بڑے مطمئن دکھائی دے رہے تھے اپنے آفس سے آج کارل سمیتھ حسب معمول ہی باہر نکلا کار پارکنگ تک پہنچنے میں اس نے معمول کے مطابق دوڑہ ہائی منٹ ہی لگائے تھے اور اب اپنی گاڑی پارکنگ سے نکال کر اس سڑک پر لے آیا تھا جو اسے نیو آک کے مضافاتی علاقے تک لے جاتی تھی جہاں اس کا شاندار بنگلہ اپنی تمام آسائشوں کے ساتھ اس کے انتظار میں تھا حسب معمول اس نے ایکسپیس وے پر گاڑی ڈالی اور اس کی رفتار بڑھانے لگا اچانک ہی ڈیش بورڈ پر دھرے موبائل فون نے گنگنانا شروع کر دیا اس نے فون کان سے لگا کر سامنے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے کہا عام حالات میں وہ شاید فون اٹینڈ نہ کرتا لیکن سکرین پر آنے والے خصوصی نمبر کی وجہ سے اس کے لیے کال کو اٹینڈ کرنا ناگزیر تھا دوسری طرف سے حسب توقع مقامی کیٹسہ مخاطب تھا سر کال سمیتھ فوراں ہی مودب ہو گیا دوسری طرف سے ایک فقرہ کہنے کے بعد سلسلہ کٹ گیا چار الفاظ پر مشتمل اس مختصر سے جملے نے کال سمیتھ کی تمام جسمانی طوانائیاں اچانک ہی سلب کر لی تھی اسے یوں لگا جیسے اس کے سارے جسم سے اچانک جان نکلنی شروع ہو گئی ہے کب کباتے ہاتھوں سے اس نے فون دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھا ماتے پر آئے ٹھنڈے پسینے کے قطروں کو بائیں بازو کی آستین سے صاف کیا اور گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے اسے آہستہ آہستہ آخری لین تک لے آیا اسے کسی مناسب جگہ کا انتظار تھا جہاں رکھ کر وہ اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرتا قریباً تین چار منٹ بعد ہی سڑک پر کھینچی پیلی لکیریں نمائع ہونے لگی اور اس نے لمبے لمبے سانس بھرتے ہوئے گاڑی ایمرجنسی پارکنگ کے لیے مختص ایک جگہ پر کھڑی کر دی اپنی بے قابو دھڑکنوں کو سنبھالتا وہ باہر آ گیا اور تپے دک کے کسی مریض کی طرح لمبے لمبے سانس لینے لگا کار کے ڈیش بورٹ پر دھرے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے اس نے بہت سے پیپر پہلے ہی نکال لیے تھے جن کی مدد سے شدید سردی کے اس موسم میں اپنے ماتھے کا پسینہ پہنچ رہا تھا اسے مساد کی طرف سے وہ آخری پیغام مل گیا تھا جس کے کبھی نہ ملنے کی دعائیں مساد کا ہر ایجنٹ ساری زندگی کیا کرتا تھا جو چار الفاظ اسے مقامی کیٹسا کی طرف سے کہے گئے تھے ان کا مطلب یہی تھا کہ بدقسمتی سے وہ سی آئی اے کی گرفت میں آنے والا ہے اور ایک غیرتمند یہودی کی طرح اب اس کے لیے ایک ہی راستہ باقی بچا ہے اور وہ ہے باعزت موت بزورت دیگر اسے زلط آمیز موت سے دوچار ہونا تھا کیونکہ سی آئی اے کے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے مساد اسے مار ڈالتی ان کے لیے یہ بات انتہائی آہانت آمیز تھی کہ ان کا ایک اہم ایجنٹ زندہ کسی غیر ملکی ایجنسی کے ہاتھوں تک پہنچ جائے کیا کروں اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اچانک ہی ٹریفک پولیس کے سائرن نے اسے لرزا دیا اسے پہلے کہ اسے کچھ سمجھ آئے کار اس کے سرہانے تک پہنچ چکی تھی کارل سمیتھ کی گھبراہت دوچند ہو گئی تھی کار سے ایک لیڈی پولیس آفیسر اتر کر اس کے نزدیک پہنچ گئی تھی آپ ٹھیک تو ہیں اس نے کارل سمیتھ کی گھبراہت نوٹ کرتے ہوئے پوچھا ہاں ہاں ذرا طبیت خراب ہو گئی تھی کارل سمیتھ نے سنبھلنے کی کوشش کی پیرامیڈک سر آفیسر نے اس سے اظہار ہمدردی کی نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں کارل سمیتھ نے اسے روک دیا آپ کو گھر تک پہنچا دیں آپ کے لیے ڈرائیونگ کرنا ٹھیک نہیں اس نے کارل سمیتھ کی بات قریبا نظر انداز کرتے ہوئے کہا کارل سمیتھ سمجھتا تھا کہ اس طرح کم از کم وہ پولیس کی حفاظت میں گھر تو پہنچ جائے گا اس کے بعد ممکن ہے وہ گردش حالات سے بچ نکلے ممکن ہے مساد اور سی آئی اے سے فرار کی کوئی صورت نکل آئے کم آن ڈس وے سر لیڈی پولیس آفیسر نے اسے پولیس کار کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا کارل سمیتھ کو کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اس نے ریڈیو وائلس سے اپنے ہیڈکورٹر کو صورتحال سے مطلع کیا اور کارل سمیتھ کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا کار پارکنگ سے کارل سمیتھ کی گاڑی نکلنے کے فوراں بعد اس کی نگرانی شروع ہو گئی تھی باب نے اسے گھر سے اٹھانے کا پلان بنایا تھا کیونکہ آفیس سے گھر تک وہ خاصی بارانک سڑکوں سے گزر کر پہنچا تھا جیسے ہی اس کی گاڑی ایکسپس وے کی ایمرجنسی پارکنگ پر رکی اس کے سر پر منڈلاتے ہیلیکاپٹر میں موجود باب کے ساتھ ہی چونکے سبجیکٹ ساؤتھ ٹرن پر ایمرجنسی پارکنگ میں رک گیا ہے سر اچانک ہی کارل سمیتھ کے گھر کے نزدیک ایک وین میں چھپے باب کو ملنے والے پیغام نے چونکا دیا او مائے گاڈ کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہو گئی اس نے استفسار کیا کچھ کلیر نہیں ہو رہا سر دوسری طرف سے جواب ملا اس پر نظر رکھو میں بی ٹیم کو بھیج رہا ہوں اس نے ہیلیکاپٹر کو ہدایت دے کر راستے میں موجود ایک دوسری وین میں بی ٹیم کو ساؤتھ ٹرن کی طرف بھیج دیا لیکن اچانک ہی ہی ہیلیکاپٹر سے دوسرا میسی جا گیا سر پولیس کار پہنچ گئی ہے ڈیمٹ سی آئی اے کے بلیک ہاک باب نے غصے سے کہا سر وہ پولیس کار میں بیٹھ رہا ہے سبجیکٹ گھر کی طرف آ رہا ہے یکے بعد دیگرے اسے پیغامات ملنے لگے اوکے اس نے مطمئن ہونے کے انداز میں کہا اسے اب تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر کارل سمیتھ اپنی کار سے اتر کر پولیس کار میں اس طرف کیوں آ رہا ہے اچانک ہی ایک خیال نے اسے چونکا دیا کہیں وہ چوکننا تو نہیں ہو گیا اس نے سوچا باب جانتا تھا کہ انٹیلیجنس بزنس میں کسی امکان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کچھ بھی ممکن تھا سی آئی اے میں موساد کے لیے سوفٹ کارنر رکھنے والے ہمیشہ ایجنسی کے لیے چیلنج بنے رہے تھے اور ڈینیل سے مطالق تو اسے کبھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی اس بات نے اسے خاصا بیچین کر دیا تھا بار بار وہ گھڑی کے سویوں پر نظر دوڑا کر اپنی بیچینی کو شاید کنٹرول کرنے میں کوشا تھا جب چوپر سے اگلا پیغام موصول ہوا سبجیکٹ آن ٹارگٹ سر اوکے تم جاؤ اس نے کہا اور چوپر تیزی سے نارتھ کی سمت گھوم گیا ایوری بڈی آن فٹ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا خبردار کوئی کوتا ہی نہیں ہوگی سبجیکٹ زندہ چاہیے زندہ سر تینوں میرین کمانڈوز نے جو سی آئی اے کے خصوصی آپریشن ونگ سے تھے اپنے پسٹول فائرنگ پوزیشن میں کرتے ہوئے وین سے باہر چلانگ لگائی مکمل پروفیشنل تھے اپنے کام میں مہارت رکھنے والے ان میرینز نے ناکامی کا لفظ ڈکشنری سے نکال دیا تھا وہ برخرفتاری سے کارل سمیت کے گھر کے باہر پوزیشن لے رہے تھے گھر میں سب سے پہلے باب نے خود داخل ہونا تھا مزافاتی علاقے کا یہ گھر ایک پہاڑی کے دامن میں تھا یہاں باقی گھر بھی ایک دوسرے سے فاصلے پر بنائے گئے تھے تاکہ ہر گھر پر پرائیویسی کا خصوصی احتمام رہے یوں بھی یہاں کے مکینوں کو کبھی ایک دوسرے سے متعلق متجسس ہونے کا موقع ہی نہیں ملا تھا یہاں عموماً وہی لوگ آباد تھے جو تنہائی پسند اور اپنے آپ میں مگن رہنا زیادہ ضروری خیال کرتے تھے عام حالات میں بھی اگر یہاں پولیس کی پوری بٹیلین آ جاتی تو کسی کے کان پر جونہ رنگ تھی جبکہ آس تو یوں بھی سر شام ہی آسمان کو گہرے بادلوں نے ٹھاپ رکھا تھا اور اندھیرہ معمول سے زیادہ ہی ہو رہا تھا سٹریٹ لائٹ کا مضبوط نظام ابھی اندھیرے کے سامنے بے بس تھا سرچ لائٹ کی روشنیاں کوہرے کی چادر میں لپٹ کر دھند کا حصہ بن رہی تھی سی آئی اے کے بلیک ہاکس بڑی مستعدی سے اپنا گھیرہ مضبوط اور مکمل کر رہے تھے وہ دنیا کی جدید ترین معاصلاتی اور دفاعی سامان سے مسلح تھے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر کوئی بھی اقدام کرنے کے لیے آزاد کوورٹ آپریشن ہونے کی وجہ سے وہ قانون کی ہر بندش سے بالاتر تھے چونکہ ایسے آپریشن ہمیشہ آف تی ریکارڈ رہتے ہیں اس لیے امریکیوں کو کبھی علم نہ ہو پاتا کہ آپریشن کرنے والے کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے البتہ ایسے کسی بھی آپریشن کے وقوب وزیر ہونے کے بعد وہ اندازے سے جرائے قائم کر لیا کرتے تھے کہ ضرور یہ سی آئی اے یا اسی نویت کی کسی اور خفیہ ایجنسی کا کارنامہ ہے وہ کارل سمیتھ کی آمد کے منتظر تھے پولیس کار کی آمد کو بظاہر تو کارل سمیتھ نے غیبی امداد دھی جانا تھا اس کال کے ملنے کے فوراں بعد عموماً موساد اپنے ایجنٹ کی طرف سے فوری خودکشی کی امید رکھتی تھی دوسری صورت میں خود اس کا احتمام کر دیا کرتی تھی کارل سمیتھ جانتا تھا کہ اگر کال ملنے کے دس پندرہ منٹ بعد اس نے خود کو ہلاک نہ کیا تو این ممکن تھا کہ موساد اسے مار ڈالتی کیونکہ اپنے کسی جرم کا نشان چھوڑنا ان کے نزدیک باعث شرم تھا موساد کے ساتھ ساتھ سی آئی اے نے بھی اس کے لیے جال پھیلایا ہوا تھا کارل سمیتھ کو علم تھا کہ سی آئی اے والے اسے زندہ گرفتار کریں گے کیونکہ اگر انہیں اسی پر شک تھا تو وہ اس سے معلومات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے یہ کام ایف بی آئی کو بھی سونپا جا سکتا تھا لیکن ایف بی آئی کی ہر کاروائی چونکہ آن ریکارڈ ہوتی تھی اور ان حالات میں امریکن اس کاروائی کو آن ریکارڈ رکھنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے کارل سمیتھ کو موت سے بہت خوف آتا تھا وہ راسخ العقیدہ یہودی تھا اسرائیل کے لیے اس نے اپنی تمام توانائیاں مختص کر رکھی تھی وہ امریکی شہری ہونے کے باوجود عرصے سے اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف تھا اس کا جینا مرنا اسرائیل کے لیے تھا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس نے موساد کے لیے خدمات انجام دی تھی یہ پہلا آپریشن نہیں تھا جس میں اس کی مدد لی گئی تھی اس نے متعدد مرتبہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر موساد کے لیے خدمات انجام دی تھی اور اسے ابتدا ہی میں یہ بات بھی سمجھا دی گئی تھی کہ موساد کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کسی بھی یہودی مددگار پر ایسا وقت نہ آئے لیکن شمعی حالات سے اگر کبھی اس کی گرفتاری کا وقت آ بھی جائے تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے بطور یہودی باوقار موت جسے منتخب کرنے کا اختیار اسے ہے بسورت دیگر موساد کے ہاتھوں زلت آمیز موت مرنا اسے بہارحال ہے کیونکہ موساد اس کی گرفتاری کا خطرہ مول نہیں لے سکتی کارل سمیتھ کو بھی آغاز میں یہ بتایا گیا تھا لیکن اس نے کبھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا اس نے تو زندگی میں کبھی اس امکان پر غور نہیں کیا تھا کہ وہ بے نقاب ہو سکتا ہے جتنے محفوظ کور کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا اس میں گرفتاری کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے اس بات کا تو اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ سی آئی اے میں باب والٹن جیسے بلیک ہاؤگ بھی موجود ہیں کارل سمیتھ موت سے خوفزدہ تھا اس نے اگلی زندگی گمنامی میں گزارنے کو موت پر ترجیح دی تھی اسے گھر سے اپنے تمام کریڈٹ کارڈز اور بینک چیک بکس اٹھا کر فوراں جہاں سے نکل جانا تھا اسے امید تھی ایک مرتبہ وہ اپنے گھر پہنچ گیا تو ضرور یہاں سے نکل جائے گا کیونکہ اس کے گھر کا سیکیورٹی سسٹم بہت مضبوط تھا اس نے دل ہی دل میں منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اس پولیس کار کے ذریعے گھر تک پہنچے گا اور لیڈی پولیس آفیسر سے جو اس پر بڑی مہربان دکھائی دے رہی تھی درخواست کرے گا کہ وہ اپنا میڈیکل ریکارڈ اٹھا لے جس کے بعد اسے ہسپتال ڈراب کر دیا جائے گا اس صورت میں یا تو پولیس آفیسر اسے فوراں ہسپتال پہنچائے گی یا پھر نائن ون ون کو کال کرے گی اور وہ پولیس کی حفاظت ہی میں جہاں سے بہ آسانی نکل سکے گا اپنی دانست میں اس نے شاندار منصوبہ تیار کیا تھا کسی نتیجے تک پہنچنے کے بعد وہ مستعد ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا گھر کے نزدیک آنے پر اس نے اپنے گلے کو کھنکار کر لیڈی پولیس آفیسر سے گفتگو کا آغاز کیا معاف کیجی آپ کو زحمت ہوئی بہت شکریہ مجھے کبھی کبھی بلڈ پریشر کا پرابلم ہو جاتا ہے میرا خیال تھا میں گھر پہنچنے تک نارمل ہو جاؤں گا لیکن ایسا لگتا نہیں خیریت تو ہے نا آپ کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو رہی ہمدرد لیڈی پولیس آفیسر نے پوچھا زیادہ خراب تو نہیں البتہ نارمل بھی نہیں مجھے گھر سے میڈیکل ریکارڈ لینا پڑے گا پلیز آپ مجھے دوبارہ زحمت کر کے نزدیک ہی میرے ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیں تو بہت شکریہ اس نے منصوبے کو آگے بڑھا دیا میں نائن ون ون کو کال کروں لیڈی پولیس آفیسر بہت مہربان ہو رہی تھی پلیز اس کی ضرورت نہیں میں پانچ منٹ میں ریپورٹس لے کر آتا ہوں اس کی دانس میں کارل سمیتھ کی ٹائمنگ بڑی شاندار تھی کیونکہ اس نے آخری فقرہ تب کہا تھا جب پولیس کار نے اس کے گھر کے بلکل سامنے بریک لگائی تھی اور لیڈی پولیس آفیسر کو اس کی بات کا جواب دینے میں ابھی ہچکچاہٹ کا سامنا تھا اس نے اس نفسیاتی محلت سے فائدہ اٹھانے کی ڈھانی تھی میں بھی آتا ہوں لیڈی پولیس آفیسر کا جواب موصول ہونے سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور قریباً بھاگتا ہوا اپنے گھر کے مین گیٹ تک پہنچ گیا اوکے جنٹلمن لیڈی پولیس آفیسر نے گہرا لمبا سانس لیا اور اپنی گاڑی کے وائرلیس ریڈیو سے اپنے ہیڈکورٹر کو بتانے لگی کہ سبجیکٹ کو وہ ڈاکٹر کلینک پر ڈراب کرنے جا رہی ہے سوزین کی آنکھوں سے لگی نائٹ ویجن رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین نے پولیس کار کو رکھتے اور اس سے کارل سمیتھ کو برامت ہوتے دیکھا تھا وہ چونکی سوزین موساد کی بت لیویہ تھی اس سے مراد فیمل ایسکارٹس ہیں جسے موساد بطور اسسٹنٹ ایجنٹ چاسوسی رابطہ اور اس بات کا اسے علم تھا کہ کارل سمیتھ کا گھر سی آئی اے کے بلیک ہاکس کے گھیرے میں ہے جو اسے یہاں سے زندہ اٹھا کر لے جائیں گی لیکن سی آئی اے کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ موساد کارل سمیتھ کو ان کے ہاتھوں تک زندہ نہیں پہنچنے دے گی سوزین نے اپنے موبائل فون پر مخصوص نمبر ملایا یہ ایسا انٹرنیشنل نمبر تھا جسے شاید دنیا کی کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی بگ نہیں کر سکتی تھی اس لائن کے ساتھ اس بات کا خصوصی احتمام کیا گیا تھا کہ اگر اس پر کوئی بھی بگ لگایا گیا تو اس کے سسٹم کو مکمل طور پر گمراہ کر کے کسی غلط راستے پر لگا دیا جائے اور بگ کرنے والوں کو کبھی اس بات کا علم نہ ہونے پائے کہ یہ کال کس نے کہاں سے کس نمبر پر کی ہے پچاس سیکنڈ بعد ہی کال متعلقہ کیٹسا تک پہنچ گئی سوزین نے اسے مختصر کوڈ ورڈز میں یہ اطلاع دی تھی کہ سبجیکٹ ابھی زندہ ہے اس اطلاع نے کیٹسا کا پارا آسمان پر چڑھا دیا تھا فینش ہم اسے جواب میں صرف دو لفظ موصول ہوئے اور سوزین کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہت جم گئی اس نے کال سمیتھ پر مسلسل نظر رکھی تھی جو اب اپنے گھر کے مین گیٹ سے کمرے کے اندر پہنچ چکا تھا سوزین نے بڑے اتمنان سے اپنے ہینڈ بیک کو کھولا اس سے ایک ڈیوائس نکالا اور ڈیوائس کے بٹن کو دبا دیا اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز نے ماحول پر لرزہ تاری کر دیا دھماکہ اتنا تباہ کن تھا کہ گھر کے باہر کھڑی پولیس کار بھی کئی فٹ فضا میں اچھل کر دور جا گری لیڈی پولیس آفیسر کے کار کے ساتھ ہی پرخچے اڑ گئے تھے مساد نے یہ کام تو بہرحال کرنا تھا کیونکہ سی آئی اے کے کارل سمیتھ کے گھر پر ریٹ کرنے سے پہلے وہ یہاں کسی ممکنہ شہادت کی امکانات کو ختم کرنے کے لیے اس گھر کو ملبے میں تبدیل کرنے کا احتمام کر چکے تھے لیکن انہیں یہ امید نہیں تھی کہ کارل سمیتھ ایک یہودی ہونے کے ناتے اتنا بزدل ثابت ہوگا کہ اسے بھی گھر سمیت اڑانا پڑے گا سوری کارل ڈیئر ہم نے تمہیں باعزت مات کا موقع دیا تھا اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور دوربین سمیٹ کر اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتی اب وہ بڑے محتاط انداز سے قدم اٹھاتی پہاڑی کی دوسری سمت میں جا رہی تھی جہاں اس کی کار ایک محفوظ پارکنگ میں کھڑی تھی اگلے پانچ منٹ کے بعد وہ ہوا سے باتیں کرتی ہائی وے پر اڑی جا رہی تھی سی آئی اے کے بلیک ہاکس نے پولیس کار سے نکل کر کارل سمیٹ کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا اب وہ اس بات کے منتظر تھے کہ پولیس کار وہاں سے نکلے اور کارل سمیٹ کو قابو کریں لیکن کار اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی باب بڑی بیچینی سے اپنی نائٹ ویجن کے ذریعے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا اس کے ساتھ ہی اس کے اشارے پر کسی بھی لمحے جھپٹ کر کارل سمیٹ کو اٹھاتے کیا مصیبت ہے اس نے غصے سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا دیر ہو رہی ہے سر ایک ساتھی نے سرگوشی کی چارچ بادل نخواستہ باب نے اپنے ساتھیوں کو جھپٹنے کا اشارہ کر دیا ابھی انہوں نے بمشکل مکان کی طرف بڑھنا شروع ہی کیا تھا جب اچانک زمین زوردار دھماکے کی آواز سے لرز اٹھی باب کے دو ساتھی قریباً فضا میں اچھل کر زمین پر گرے اس کی خوش قسمتی تھی کہ سب سے آگے ہونے کے باوجود وہ ایسی محفوظ آرڈ میں تھا جہاں دھماکے کے اثرات نہ پہنچ سکے تھے باسٹرڈ اس نے چیختے ہوئے ڈینیل کو گالی دی اور تھوڑی دیر بعد اپنے دو شدید زخمی بلیک ہاکس کے ساتھ تیزی سے واپس جا رہا تھا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں